موسیقی اور ساتھ میں لگے ہوئے بل آئیکن کو دبا دیں اور آل کے بٹن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی سبی لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں چلیے چلتے ہیں ٹاپی کی طرف ستائسوی رجب کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج ہوا اس رات کی فضیلت کے مطلق حضرت ابو حریر رضی اللہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ستائسوی رجب کا روزہ رکھا اس کو ساٹھ مہینوں کے روزوں کا سوا ملے گا اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار کا میرے سالت لے کر نازل ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھے اور اس رات کو عبادت کرے تو اس کو ایک سو پرس روزے رکھنے والے اور سو سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے برادر اجل ملے گا یہ رات وہ ہے جس کے بعد رجب کے تین راتیں رہ جاتی ہیں یعنی ستائسویں شب اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس کا معمول تھا کہ جب ستائسویں رجب آتی تو وہ اتقاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور بعد نماز زہر نفل پڑھنے میں مشہول ہو جاتے اس کے بعد وہ چار رکھتے پڑھتے اور ہر رکھت میں صورت فاتحہ ایک مرتبہ صورت قدر تین مرتبہ اور صورت اخلاص پچاس مرتبہ پڑھتے تھے پھر اثر تک دعاوں میں مشہول رہتے تھے انہوں نے فرمایا کہ سرور گنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رجب کی ستائسویں اور بارہ رکعت نفل کی نیت سے اس ترقیب سے پڑھے کہ صورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ انہاں زلنا اور سبارہ دفعہ صورت اخلاص یعنی کہ کل ہو اللہ ود اور اس کے بعد یعنی نماز سے فارغ ہو کر ایک بار دروش شریف اور تین مرتبہ سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکاتی وروحی پڑھے اور ایک سو بار دروش شریف اور ایک سو بار استغفر استغفر اللہ ربی من کل زنبیم وغاتیاتم وعتوب علی اور ایک سو بار تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ وَلَّا اِلَا اِلَّا اللَّهُ وَأَقْبَرُ وَلَا ہَوْلَا وَلَا قُوْتٍ уд materials پڑے اور اپنے لئے اپنے मابب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے پانچ نیمتیں اتا فرماتا ہے مخلوق کا عمر پر مھتاج نہ ہوگا خاتمہ پر ایمان ہوگا اس کی قبر شاہدہ کر دی جائے گی جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی اللہ تعالیٰ کے ددار سے مشرف ہوگا یہ تھی تھوڑی بہت علمات آپ لوگوں کے لیے امید ہے آپ لوگ اس پر عمل کریں گے شکریہ